حضرت مولانا کاشف اقبال مدنی صاحب مدد ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیزان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قائم المدینہ العلمیہ اور مختلف شعبجات کا دورہ فرمایا آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوبصرہا جبکہ کولمبو سی لنکا میں ہند کے عالم دین حضرت مولانا شیخ عبداللہ جمالی صاحب مدد ذلہ العالی کی خدمت میں نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری دی ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے دعوت اسلامی اس پرفتن دور میں بہت بڑی اللہ تعالی جللہ شان ہو کی نعمت ہے کہ مجموعی طور پر بہت سارے مطلب شعبہ جات میں جو ہم نے ادھر ابھی وزٹ کیا بھی ہے مدینہ العلمیہ فیضان مدینہ کے اعتبار سے مختلف مطلب شعبہ جات ہیں کتب کے حوالے سے بھی تو یہ بہت بڑا مطلب ایک کام ہے جو کہ اہل اسلام کے لیے اللہ تعالی جللہ شان ہو کی طرف سے بہت بڑا حسان ہے حضرت مولانا محمد علیہ عطار قادری صاحب نے جو مطلب ان احباب کو جو ذین سازی فرمائی ہے وہ اللہ پاک جللہ شان ہو کے فضل سے مطلب جو اعتقام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر طرف دعوت اسلامی کی صورت میں دین اسلام کی ترویج و اشارت ہو رہی ہے امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد علیہ عطار قادری صاحب نے مہت بڑا دین کا کام کیا ہے اور انہوں نے یہ ذین سازی کی ہے کہ بچے بچے کے مذہروں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنت امامہ شیف جو ہے وہ سج رہی ہے یہ سب انہی کا فیضان ہے اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام حضرت فاضل بریلوی قدیشہ سیرح النورانی ان کی تعلیمات اور ان کی فکر کو اور ان کی ذات کو متعرف کرانے بھی حضرت مولانا کا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالیٰ جللہ شہانو ان کی دینی خدمات میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہم کو عیرہ طور سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو عیرہ طور سننی عالموں سے پیار ہے